موسیقی جمرت 22 اگس سال 2019 کی نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کے نشریت بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرکیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر سارن بلوچ خاران لجے میں پاکستانی فورسز پر حملہ ذمہ داری بی ایل ایف نے قبول کر لی حب سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں تین افراد لا پتا حفیظ اللہ سمیت تمام لا پتا افراد کو منظر عام پر لا کر ذمہ داروں کو سزا دی جائے بی ایچ آرو تربت میں یوت امن میلہ بلوچ طلبہ کی ذہنی استحصال کا منصوبہ ہے سہراب بلوچ بلوچستان مختلف حادثات واقعات میں پانچ افراد ہلاک دو لاشے برامد پشتون سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور لکھاری شیراز خان محمد اٹک سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں اغوا اسلام آباد میں حضب الاحرار کا حملہ تین پولیس اہلکار ہلاک ایک زخمی انڈیا سے بات چیت کا اب کوئی ارادہ نہیں ہے امران خان طالبان سے مذاکرات کامیاب اختتام کے قریب ہے ظلم خلیلزاد افغانستان جڑپ میں دو امریکی فوجی ہلاک ایران کو تیل کی فرخت سے روکا گیا تو آبی گزرگاہیں محفوظ نہیں ہوں گی ایران امریکی کروز میزل تجربے پر روس اور چین کا سلامتی کانسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ شام میں اہم شہر خان شیخون سے باغیوں کا انخلاقی تصدیق چین کا برطانیہ کے کانسل خانے کے اہلکار کو گرفتار کرنے کی تصدیق ترکی کا شامی پناہ گزینوں کی استمبول سے نکلنے کی ڈیڈ لائن میں ایک ماہ کی توصیح چین میں بارشوں اور سیلاب کے سبب نو افراد ہلاک متعدد لاپتا خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستن مراد بلوج بلوجستان کے علاقے خاران میں پاکستانی فورسز کی چوکی کو نامالو مسلح افراد نے نشانہ بنایا ہے فورسز کی چوکی کو خاران کے نوائی علاقے لجے میں نشانہ بنایا گیا ہے علاقے ذرائع کے مطابق پاکستانی فورسز کو جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں تاہم پاکستان کے عسکری ذرائع کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے دوسری طرف بلوجستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوج نے خاران لجے میں پاکستانی فوجی چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بدھ 21 اگست کی شام کو خاران میں لجے کے علاقے بیہی شم کے فوجی چیک پوسٹ پر ان کے سرمچاروں نے راکٹ اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر کے راکٹ لانچر کے آٹھ گولے داغے جس سے قابض فوج کی چیک پوسٹ کو نقصان پہنچا اور اس میں موجود اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے پاکستانی فورسز نے 15 اگست 2019 کی رات حب چوکی کے علاقے ساکران میں جاریت کی ہے جس میں تین عام شہری عالم خان مری گہور خان مری اور امین علی مری کو ان کے گھر سے زبردستی گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے جو کی تاہا لاپتہ ہے اور ان کی خاندان کو ان کی خیریت بارے کچھ بھی معلوم نہیں ان کے لوائکین انسانی حقوق کے اداروں اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ سے ان کی پر امن بازیابی کی خاطر آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے دالبندین سے ماورہ عدالت گرفتار ہونے والے حفیظ اللہ محمد حسنی بلوچ کے اغوام ملوث میجر نوید کو پاکستان آرمی کی جانب سے سزا دینے کے دعوے پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کئی ارسون سے وضاحت کرتے آ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ماورہ عدالت گرفتاری عسکری اداروں اور ان کے خفیہ عداروں کی جانب سے کی جا رہی ہے ایک طرف ملک کے عالی سول و عسکری ادارے اس بات کا برملہ اعتراف کر چکے ہیں لیکن دوسری طرف ماورہ عدالت گرفتاریوں میں تسلسل کے ساتھ اضافہ کیا جا رہا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ میجر نوید کی جانب سے حفیظ اللہ کی بازیابی کے لیے اہل خانہ سے 68 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا والدین نے اپنے لخت جگر کی بازیابی کے لیے اتنی بڑی رقم کا بندوبست کر کے میجر نوید کو فراہم کیا لیکن اس کے باوجود انہیں رہا نہیں کیا گیا بلکہ مزید پچاس لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا بی ایچ آروں کے مرکزی ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ ہم آرمی چیف سمیت تمام طاقتور اداروں کے سربراہوں سے اپیل کرتے ہیں کہ حفیظ اللہ بلوچ سمیت تمام لاپتہ بلوچ افراد کو منظریاں پر لایا جائے اور تاوان کی مد میں دی جانے والی رقم اہل خانہ کو واپس دی جائے اور اس طرح کے واقعات میں ملوث کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کی مرکزی چیرمن سہرا بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں پاکستان اور وائس آف بلوچستان نامی ادارے کی زیر نگرانی تربت میں منعقد یوت امن میلے کو نوجوانوں بالخصوص طالب علموں کے ذہن استحصال کا منصوبہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست اور اس کے ادارے بلوچستان میں اپنے گھناون جراہم کی پردہ پوشی کے لیے مختلف استحصال منصوبوں کو دل جیتنے کی پالسین سے نتھی کر کے بلوچ سماج میں اپنے پست اخلاقی مورال کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سہرہ بلوچ کے مطابق ایسے استحصالی پروگرامز کا انقاط کرنا بلوچستان میں بربریت کے نتیجے میں جنم لینے والی نفرت کو کم کرنے کی حالیت تیشدہ منصوبوں کا حصہ ہے کہ بلوچ نوجوانوں کو اپنے نو آبادیاتی پروگرامز سے منسلک کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکے تاکہ ہمدردی اور دل جیتنے کی پالسین کے ذریعے جاری اس نفرت کی فضاء کو ختم کیا جا سکے سہرہ بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بولان میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا حالیہ بیان کہ ہاسٹلز میں ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث طالب علموں کی موجودگی دراصل ریاستی بیانیوں کو تقویت فراہم کرنا ہے تاکہ طالب علم نو آبادیاتی تعلیم سے منسلک ہو کر اپنے قومی تاریخ ثقافت تہذیب تمدن کو فراموش کر بیٹھے بی ایس و آزاد کے چیرمن نے بلوچ نوجوانوں بالخصوص بلوچ طالب علموں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایسے استحصالی منصوبوں سے خود کو دور رکھیں اور اتحاد و یخجہتی سے ریاستی منصوبوں کو ناکم بنانے کی جدوجہد کریں بلوچستان کے علاقے نوشکی سے مقامی انتظامیہ کو کئی روز پرانی لاش ملی ہے جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسپتال ذرع کے مطابق برامد ہونے والی لاش بائیس روز پرانی ہے جس کی شناخت سرفراز ولد جمع خان کے نام سے ہوئی ہے جو نوشکی کارز کا رہائشی ہے دوسری طرف نصیر ابا سے ایک لڑکی کی لاش برامد ہوئی ہے جسے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے زلی انتظامیہ کے مطابق لاش کو ڈیرہ مراجبان لی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اس کی شناخت کر کے ورسہ کے حوالے کیا گیا ہے تاہم اس کو قتل کرنے کی وجوہ تاحل معلوم نہیں ہو سکی ہے چاگی کے تحصیل نوکنڈوی میں تیل منڈی کے ایک دکان میں آگ لگنے سے تین افراد جلس کر جام بھک ہو گئے ہیں دوسری طرف کوئٹہ سے چمن بارات لے جانے والی ایک گاڑی شیلہ با کے مقام پر الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں دلہا رعوف خان اچکزئی محمد دعود اور محمد رمضان نامی افراد جام بھک جبکہ حبیب الرحمن اور زین اللہ نامی افراد زخمی ہو گئے ہیں پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے پشتون سوشل میڈیا ایکٹیویس شیراز خان محمد کو ان کے گھر سے لاپتہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق شیراز محمد ایک سوشل میڈیا ایکٹیویس اور پشتون تحفظ مومنٹ کے حمایتی بھی ہیں جو میڈیا میں پاکستانی ظلم و بربریت کو آشکار کرتے تھے جسے آج پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے اٹک سے ان کے گھر سے اغوا کر کے لاپتہ کیا ہے دوسری طرف فاتہ ہیومن رائٹس کمیشن نے شیراز محمد کی اغوانمہ گرفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے تھانہ سبزی منڈی کے حدود میں پولیس چیک پوائنٹ پر کھڑے اہلکاروں پر مسلح افراد نے انداد اند فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں دو اہلکار موقع پر ہلاک جبکہ ایک اہلکار شدید زخمی ہوا ہے فائرنگ کرنے والے مسلح افراد جائے واردہ سے فرار ہو گئے ہیں دوسری جانب حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زہی نے قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں دو پولیس اہلکاروں سمیت انٹی ٹیررسٹ اسکوارڈ کے ایک اہلکار کو نشانہ بنایا جو موقع پر دم توڑ گئے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اب انڈیا سے بات چیت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے کیونکہ اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں عمران خان کا کہنا ہے کہ اب ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں میں نے بہت بات کر لی ہے بدقسمتی سے اب جب میں مڑ کر دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ میں امن اور مذاکرات کے لیے جو بھی کوششیں کر رہا تھا وہ اسے برائے تسکین لیتے رہے ہم اسے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے امریکی نمائند خصوصی برائے افغان امن عمل ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے کامیاب اختتام کے قریب ہیں اور امریکہ دوہا میں بقیہ تمام معاملات کے تصفیہ کے لیے تیار ہے امریکی خصوصی ایلچی نے مزید کہا ہے کہ امن عمل کی کامیابی سے افغان عوام دائش کو شکست دینے کے مزید مضبوط پوزیشن میں آ جائیں گے دوسری طرف امریکی فوج نے بتایا ہے کہ افغانستان میں بدھ کے روز ایک کاروائی کے دوران دو امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں امریکی اہلکاروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہلاکتیں لڑائی کے دوران ہوئی ہے افغانستان میں ریزلوٹ سپورٹ مشن کے عدداروں نے بتایا ہے کہ تفتیش کا عمل جاری ہے جب تک لواہکین کو خبر نہیں ہو جاتی تب تک ان دو فوجیوں کی شناخت کا اعلان نہیں کیا جائے گا ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اگر ایران کو عالمی تیل منڈی میں تیل کی فروغ سے روکا جائے گا تو عالمی آبی گزرگاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی واضح رہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں نے کہا تھا کہ امریکی صدر نے ایران کو عالمی منڈی میں یومیہ ستائیس لاکھ بیرل تیل کی فروغ سے محروم کر دیا ہے امریکہ کی طرف سے ایران پر دوبارہ پابندیوں کے نفاظ کے بعد تہران کو عالمی منڈی میں تیل کی فروغ میں شدید مشکلات کا سامنا ہے امریکہ کے حالیہ کروز میزائل تجربے کے رد عمل میں چین اور روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل سے اس معاملے پر اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے دونوں ممالک نے اقوام متحدہ کی تخفیفی اسلح معاملات کے سربراہ عزومی ناکا میسٹو سے درخواست کی ہے کہ وہ امریکہ کے میزائل تجربے سے متعلق سلامتی کانسل کو بریفنگ دے واضح رہے سے قبل روس کے صدر ولاد امیر پیوٹر نے بدھ کو بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ رومانیا اور پولینڈ میں نئے کروز میزائل نصب کر سکتا ہے جو ان کے بقاول ماسکو کے لیے خطرہ ہے امریکی موقع میں دفاع پینٹاغو نے پیر کو کہا تھا کہ اس نے پانچ سو کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنانے والے کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے شام میں بشار الاسد کے خلاف لڑنے والی متعدد باغی گروپوں نے اسٹریٹیجک لحاظ سے اہم شہر خان شیخون سے اپنے مکمل انخلاقی تصدیق کر دی ہے اطلاعات کے مطابق یہ اہم شہر ادلب کے قریب واقع ہے جہاں شامی فوج کے ایک عہدے دار کے مطابق ایک جنگی کاروائی کے بعد اس شہر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے شام کی حالات پر نگاہ رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بھی باغیوں کے انخلاقی تصدیق کر دی ہے بتایا گیا ہے کہ باغی ادلب میں موجود ترک فوجی چوکیوں کی جانب چلے گئے ہیں چین نے برطانیہ کے ایک کانسل خانے کے اہلکار کی ہانگ کانگ میں گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے چینی وزارت خارجہ کے مطابق اس برطانوی سفارتی اہلکار کو سرحدی شہر شہنزن میں قانون کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے بعض اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ بریٹش کانسلٹ کا یہ اہلکار چین کے علاقے شہنزن میں ایک کاروباری ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا تاہم برطانیہ نے اس گرفتاری پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اہلکار گزشتہ دو ہفتوں سے لاپتہ تھا اور اس نے اپنی دوست کو آخری پیغام یہ بھیجاتا کہ وہ سرد عبور کرتے ہوئے ہانکانگ جا رہا تھا ترکی نے ان شامیوں کے لیے استنبول سے نکل جانے کی ڈیڈ لائن میں ایک ماہ کی توسی کر دی ہے جو لڑائی کے نتیجے میں مہاجر بننے کے بعد استنبول میں مقیم ہے انہیں کہا گیا ہے کہ وہ دیگر صوبوں خاص طور پر جنوب کی جانے واپس چلے جائیں جہاں سیاسی پناہ کے لیے ان کی پہلی بار ریجسٹریشن کی گئی تھی ایک اندازے کے مطابق رہائشی کارڈوں کے بغیر پانچ لاکھ سے زیاد شامی اس وقت ترکی کے سب سے بڑے شہر میں مقیم ہیں چین کے شمال مشرقی اور جنوبی شہروں میں گزشتے دنوں ہونے والے شدید بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی ہے چینی خبر رسائے داروں کے مطابق بارشوں اور سیلاب کے باعث سب سے زیادہ نقصان صوبہ سیچوان میں ہوا ہے جہاں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث مختلف واقعات میں نو افراد ہلاک جبکہ پہنتیس افراد لاپتہ ہیں جبکہ بڑی تعداد میں افراد بے گھر ہوئے ہیں جنہیں محفوظ مقامات کی جاندے منتقل کیا جا رہا ہے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.zroombish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ